موسیقی عام انتخابات سے قبل یہی تاثر مل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کامیابی حاصل کرے گی اور نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر آزم بنیں گے اگرچہ ماضی کے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے شاید اکثریت کو اس بات پر یقین نہیں ہوگا کیونکہ تین مرتبہ وزیر آزم رہنے والے نواز شریف کا ہر دور میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلاف پیدا ہوا اور ان کے اقتدار کے خاتمے کی وجہ بھی اسٹیبلشمنٹ سے اختلاف ہی بنی لیکن پاکستان کی سیاست میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے دوہزار تیرہ کے انتخابات کے وقت بھی یہی تاثر تھا کہ چاہے مسلم لیگ نون الیکشن جیت بھی جائے اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی نواز شریف کو تیسری مرتبہ وزیر آزم نہیں بننے دے گی لیکن اس کے باوجود نواز شریف وزیر آزم بنے اس مرتبہ بھی نواز شریف کو ملنے والے پروٹوکول اور اداروں کی جانب سے دی جانے والی سہولت سے واضح اشارہ مل رہا ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے مابین اختلافات ختم ہو گئے ہیں اور وہ وزیر آزم بننے والے ہیں صحافی نے کہا کہ گزشتہ روز ایمکیو ایم کے ایک وفد نے نون لیک کی سینئر قیادت سے لاہور میں ملاقات کی بنیادی طور پر ایمکیو ایم جیسی جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے ہدایات ملنے پر ہی آگے بڑھتی ہیں ایمکیو ایم کا انتخابات سے پہلے نواز شریف سے ملنا اور نون لیک کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ اور مستقبل میں تحادی جماعت کے طور پر کام کرنے کا بیان بھی اس بات کی واضح نشانی ہے فاروق ستار نے یہ بھی کہا کہ ایمکیو ایم اپوزیشن میں بھی بیٹھی ہوگی تب بھی مسلم لیک نون کے ساتھ تعاون کرے گی تاہم ایمکیو ایم ہمیشہ چڑھتے سورج کو سلام کرتی ہے وہ کبھی اپوزیشن میں نہیں بیٹھے گی بلکہ نون لیک کے ساتھ اتحاد کرے گی تاہم یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کس پارٹی کی اکثریت ہوگی یا اگر مخلود حکومت ہوگی تو کون اس کو لیڈ کرے گا صحافی نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بار بار یہ دعویٰ کیے جا رہا ہے کہ انہیں لیول پینگ فیلڈ نہیں مل رہی اور نون لیک کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہیں پسے پردہ ڈیل ہو گئی ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے لیکن میری رائے کے مطابق یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے یعنی بظاہر ہونے والی لفظی جنگ اور تنقید کے باوجود نواز شریف اور آصف زرداری کا آپس میں رابطہ ہے جب عمران خان کو اپریل دو ہزار بائیس میں تحریک ادم اعتماد کے بعد اقتدار سے نکالا گیا تھا تو اس کے بعد دس سے گیارہ پی ڈی ایم جماعتوں کی مخلود حکومت بنی تھی جس کو مسلم لیگ نون لیڈ کر رہی تھی آٹھ فروری کو عام انتخابات کے بعد بننے والی حکومت کا جو خاکہ سامنے آ رہا ہے وہ بھی پی ڈی ایم حکومت جیسا ہی ہے اطلاعات کے مطابق مسلم لیگ نون اس اتحادی حکومت کو لیڈ کرے گی بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماوں کی جانب سے نون لیگ پر کڑی تنقید کے باوجود پیپلز پارٹی بھی نون لیگی حکومت کا حصہ ہوگی مولانا فصل الرحمن ہمیشہ سے ہی نون لیگ اور نواز شریف سے قریب رہے ہیں تو وہ بھی حکومت کا حصہ ہوں گے ایمکیم نے بھی نون لیگی قیادت سے ملاقات میں مل کر کام کرنے کی بات کی ہے کیونکہ انہیں واضح اشارہ مل رہا ہے کہ حکومت کس کی بنے گی اب سوال یہ ہے کہ وزارت عظمہ مسلم لیگ نون کو ملنے کے بعد پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا ذرائع کا کہنا ہے کہ جو پرانا حکومتی دھانچہ تھا کم و بیش وہی برقرار رہے گا جس میں کچھ وزارت نون لیگ کچھ پیپلز پارٹی اور کچھ دیگر پارٹیز میں تقسیم ہوں گی اسی انتظام کو آگے بھی چلائے جائے گا اور امکان ہے کہ وزارت خارجہ پیپلز پارٹی یعنی بلاول بھٹو کے پاس جائے گی لیکن اس میں کچھ ابحام بھی ہے کیونکہ جب شہباز شریف وزیر عظم بنے تو انہوں نے بلاول بھٹو کو وزارت خارجہ کا کلمدان دیا شہباز شریف اور بلاول بھٹو اکثر ایک دوسرے کی تعریف بھی کرتے دکھائی دیتے تھے لیکن اگر نواز شریف وزیر عظم بنے تو شاید صورتحال کچھ مختلف ہوگی کیونکہ ماضی کی پریکٹس کو دیکھا جائے تو انہوں نے یا تو وزارت خارجہ کا کلمدان اپنے پاس رکھا یا اپنے بے حد قریبی اور قابل اعتماد شخص کو یہ ذمہ داری سوپی 2013 میں وزارت خارجہ کا کلمدان نواز شریف نے اپنے پاس رکھا اور ایڈوائزر سرطاج عظیز کو بنایا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات میں ایک فیکٹر ان کی خارجہ پالیسی ہوتی تھی خاص طور پر بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کے معاملے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی انبن ہوتی رہی ہے یہ بھی امکان ہے کہ اگر نواز شریف چوتھی بار وزیر عظم بنے تو بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے ایک مرتبہ پھر کوشش کریں گے جس کے لیے وزارت خارجہ کا کلمدان وہ اپنے پاس رکھیں گے یا اپنے کسی قابل اعتماد ساتھی کو دیں گے لہٰذا کم و بیش منظر نامہ تقریباً پہلے جیسا ہی ہوگا ممکنہ طور پر حکومت نون لیگ کی بنے گی اور وزیر عظم نواز شریف ہوں گے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی لفظی جنگ کے باوجود دونوں جماعتوں کی سینئر قیادت بہت زیرک ہے اور سب کو علم ہے کہ آصف علی زرداری انتہائی چالاک اور سمجھدار سیاستدان ہے پیپلز پارٹی کو علم ہے کہ اپوزیشن میں رہ کر فائدہ نہیں ہوگا اور بظاہر آئندہ آنے والی حکومت پانچ سال کے لیے ہی آئے گی اس دوران وہ سندھ حکومت اپنے پاس رکھنا چاہیں گے ساتھ ساتھ اگر وفا کی حکومت میں بھی کچھ حصہ ملا تو ان کے لیے اچھا ہوگا موجودہ صورتحال کے مطابق یہی لگ رہا ہے کہ چند ایک چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ پی ڈی ایم کا فیز ڈو آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد شروع ہونے والا ہے جس میں پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام اور ایم کیو ایم سمیت دیگر جماعتیں اتحاد کا حصہ ہوں گی جس کی سربراہی پاکستان مسلم لیگ نون کرے گی موسیقی موسیقی